شاہ صاحب کس طرح سے دیکھتے ہیں آپ اس لوگ سبا کی الیکشن کو آپ ڈسٹرک پریزیڈنٹ ہیں اپنی پارٹی کی اور کس طرح کا آپ کو جو ہے وہ لوگوں کی طرف سے تعمل مل رہا ہے دیکھو عمر بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ ہے کہ آپ یہاں پہ تشریف لائے سب سے پہلے آج میں یہاں رجوری میں ایک ماتم کا سمائے ہے کہ ایک بہت بڑا ثانیہ رات کو ہوا ہے میں کڑے الفاظ میں مضمت کرتا ہوں کہ جو بھی اس کے پیچھے ہے اس کو کیفے کردار تک مچایا جائے اور سم نے لائے جائے کیونکہ مظلوم ایک جس کے بچے تھے ان کو اس کو رات کو گولی عمال کر کے اندازت گولیوں سے شہید کر دیا گیا تو یہ سلسلہ کب تک چلے گا ہمیں آرہا ہے ہم چاہتے ہیں کہ اس دیاست میں آمن بہال ہو سب سے پہلے میں اس کی کڑے الفاظ میں مضمت کرتا ہوں اور جو جتنے بھی لوائیدین ہیں ان کے ساتھ میں ان کے دوکھ میں برابت کا شریف اور ہماری ساری پارٹی ہماری پوری قیادر سے لے کر کے یہاں تک ساری ان کے ساتھ ان کے برابت کھڑی ہوئی ہے جہاں تک مسئلہ ہے ہماری یہ اپنی پارٹی کا یا الیکشن کا ایک ہی بات ہے سیدھی ساری یہاں پہ لوگوں نے سبز اعمال دکھا کر کے یہاں پہ نمک دکھا کر کے یہ یہاں پہ اٹانمی کے خواب دے کر کے یہاں پہ صلح رول کے خواب دے کر کے وہ تک سے تک ان مظلوم لوگوں کی تبایی اور بربادی کی ہے اور یہ آج سٹیٹ کو جس حالات میں آپ دیکھ رہے ہو اس کے لیے کہیں نہ کہیں یہ سارے لوگ ذمہ دار ہیں ہمارا کن سے الگ منشور ہے کوئی ہمیں بیس کی تین کہے سی کہے اے کہے جو مرضی کہے مقصد اے کی ہے نوجوان ہے جیلوں میں ان کو کیسے لانا ہے ہماری پارٹی کی جو صاف اور شفاف چھوی ہے اور جو ہمارا قائد ہے سید محمد الطا بحار وہ نہ اس کو کسی چیز کی لالچ ہے نہ اس کو یہ ہے کہ میں سیٹر سے کوئی پیسے لاؤں گا یا اسے تنخواہ تھا کوئی چیز محدود ہے اللہ کا اس کے اوپر کرم ہے اور اس کے کرم کی وجہ سے بہت سارے لوگ روزی روٹی کھا رہے ہیں اسٹیٹ میں بہت سارے لوگ لوگوں کو انگیج کیا ہوا انہوں نے ان کی اتنی بڑی ایک اسٹیبلشمنٹ ہے اور وہ ایک عبیر ترین آدمی ہے ان کو کسی چیز کی پرواہ نہیں ہے ان کا مقصد یہ ہے کہ درد دل کے لیے وہ آگے نکل کے آئے ہیں ورنہ ان کو آ سیاست کانٹو کا تاج ہوتا ہے یہاں پہ کوئی بھی امن سے رہ نہیں سکتا ہے وہ شخص اپنی عیش و عشرت کی لیکسری لائف اگر چھوڑ کر کے لوگوں کے دکھ درد کو سمیتے ہوئے آیا ہے تو اس نے کہا ہے کہ یونیک قسم کی یہاں پہ سیاست کی جائے جو سچ پہ مبنی ہو حق پہ مبنی ہو اور جو یہ فراڈ کرتے ہیں لوگ اس فراڈ سے باہر لوگوں کو لانا آج ایک صاف و شفاف شاوی والا یہاں پہ کانیوڈیٹ ہمیں زفر مناسات دیئے ہیں جس آدمی نے کلچر ا ایک ایڈمی میں رہ کر کے لانگویج کو پرموٹ کیا ہے اس میں گجر جو گوجری ہے اس کو پہاڑی کو ڈوگری کو ہر لانگویج کو پرموٹ کیا ہے اور ایک انٹرلیکچل آدمی ہے جس نے تقریباً پچاس سے زیادہ کتابیں لکھی ہوئی ہیں اور وہ ایک بہترین انسان ہے اور شاہر جو ہوتا ہے عدیب ہوتا ہے اس کے اندر دردے دیل ہوتا ہے جو یہ لوگ ہیں دلی میں کچھ سیاست کرتے ہیں ایدھر کچھ کرتے ہیں جلسوں میں جا کے کچھ کرتے ہیں ایدھر پانی سارت کر ہمیں شروع کر دیتے ہیں ٹاٹے بچھ ہمیں شروع کر دیتے ہیں جب اتدار کا موسم آتا ہے ہزاروں لوگوں کے اوپر سے بھی گاڑیاں لے کر کے نکل جاتے ہیں یہاں پہ ایک بڑا زبردہ سپورٹ جو ہوم منشٹر ہندوستان کے نے یہاں پہ کہا کہ یہاں پہ سرکاریں انکولٹر کرواتی رہی ہیں ہندوستان کا ہوم منشٹر اس کے زبان سے نکلا ہوا کوئی لفظ ایسے نہیں ہوتا ہے ہم بڑے پہمانے پہ جاتے ہیں کہ اس الیکشن کے بعد فوراً اس چیز کی تافیقات کی جائے ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس چیز کی بڑے پہمانے پر تافیقات کی جائے ہمارے لوگوں نے شہادت پیش کی ہے رات کو کوئی مارتا ہے ہمیں پہ پتہ ہے جنسی مارتی ہے کیسے مارتی ہے انکولٹ یہاں پہ یہ چیز تصدیق بھی ہوتی ہے ایک چیز سے ہمارے پیڑی کے تین بچے مزدوری کرنے کے لیے شپائیے میں تھے اور رات کو انکولٹر کیا فیک انکولٹر مار کر کے بعد میں سارا کچھ کیا گورنر صاحب نے کہا چیفہ فارمی سٹاف نے کہا ہومنیسٹر نے کہا سب نے کہا لیکن وہ بچے آئے تو مجھے واپس آ رہے ایسے ہزاروں بچے جو ہیں کچھ سے جینے بری ہوئی ہیں کچھ کو ادھر کیا ہوا ہے ہم نے سیاست کو کیا کرنا ہے ہمیں سیاست سے کیا لینا دینا ہے ہمیں چاہیے اپنے بچے جن پر بے گناہ جو جنو میں بند کیے ہوئے ہیں جن پر ایک گھنٹے کا سورج بھی پورا دن میں وہ نہیں دیکھتے ہیں ان بچوں کو واپس لانا ہے یہ صرف سیاست اسی کے لیے نہیں ہوتی ترخواہ تنہا لینے کے لیے جب یہاں پہ ایک بقالہ دین آیا پاندرہ پانچ اگست بیسو اندی کا اس وقت ہمارے ایمپی وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے کوئی زبان کسی نے کھولی یہ تنہا لینے کے لیے لوگ وہاں پہ جاتے ہیں اگر یہ لوگ لوگوں کا تعافظ نہیں کر سکتے ہیں لوگوں کی بولی نہیں بول سکتے ہیں تو ان کو حق نہیں ہے سیاست کرنے کا آج اگر ایک الگ قسم کی سیاست سامنے لے کر کے صاف و شفاہ سیاست کو سامنے آئے ہیں تو ہمارے لوگوں سے یہ اپیل ہے کہ ایک ب اگر ازماؤ کہ کیا ہے اسے ہم ہٹ کے سیاست کرنا چاہتے ہیں جھوٹ کی سیاست اور فریر کی سیاست نہیں ہے آج جو ایک دوسرے کو کہتے تھے ہم ہی سب کچھ ہیں آج ایک دوسرے پہ ہزاروں نظام لگاتے ہیں آپ بھی دیکھ لیجئے گا آپ میڈیا والے دیکھتے ہیں رول آپ لوگ نہیں دیکھتے ہیں کہ کیا کرتے ہیں یہ لوگ اور ہم کہتے ہیں منافقت کی جو سیاست ہے کو ان کو بھی چھوڑنا پڑے گا ایک وقت آئے گا یہ بھی رائے راست پر آئیں گے جو دیگر یہاں کی روایتی سی ایسی جماتے ہیں جو ایدھر کچھ کرتے ہیں اُدھر کچھ کرتے ہیں مندر میں جاتے ہیں تو بجن گانا شروع کر دیتے ہیں دلیاں بجانا شروع کر دیتے ہیں مسجد میں جاتے ہیں ہموشنل لوگوں کی سپیچے کرتے ہیں اور لوگوں کا بیڑا گھر کرواتے ہیں یہ سیاست چھوڑو سیاست وہ کرو جس سے لوگوں کو فائدہ پہنچے اور صرف تمہا کے لیے سیاست نہ کرو میں اپیل کرتا ہوں اپنے رجوری پنچ کی سارے لوگوں سے کہ پہلا ہمارا فرس دن سے یہ چیز رہی ہے کہ لوکل کانڈیٹ ہونا چاہیے ہم نے جدوجید کی آپ کو پتا ہے آپ نے پچھلے سالوں میں دیکھا ہم نے ہمیشہ یہ جدوجید کی کہ ہمارا رجوری پنچ کی کنسیجنسی علاق کی جائے کیونکہ ہم نے ہمیشہ جمہو کے ذریعے اثر رہے یہاں کے جمہو کے جو پارلی میڈ میں امبر آئے ہیں دس روپے انہوں نے خرچے نہیں ہے اس ریجن میں کٹا فٹا ریجن ہے بارڈر بیلٹ ہے لوگوں کی دس قسم کی مسئیبتیں ہیں کسی مسئیبت میں کوئی شامل نہیں ہوا دوائ کر کر کے ہماری وہ دعائیں ہوئی نہ خدا سے ملے نہ وسالے سنم نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے جب کنسیجنسی بنی تو ہمیں جوڑ دیا کشمیر کے ساتھ ہم ساری زندگی ہم کشمیر کے ذریعے اثر رہے گے آج لوکل کانڈیٹ ہمارا فرس دن سے یہ تھا رجوری پنچ کا کانڈیٹ آئے گا زفر مناظ صاحب دگروں کے ہیں پنچ کے ہیں اور پنچ کے بندے کو اکر لائیا ہے تو میں جوڑی پنچ والوں کو ایک لمحہ فکریہ دوں گا کہ اپنے بندے کو لاؤ تاکہ اس کا جتنا کنسلٹریشن ہے وہ یہاں پہ رہے اور یہاں پہ ہمارا بھی کچھ بنے آج جو رات کو کوئی بلاتا ہے باہر اور گولیاں لگ جاتی ہیں کم از کم ان چیزوں کو کنٹر کیا جائے ہم یہ نہیں کہتے ہیں کس نے ماری کس نے نہیں ماری یہ ایجنسیوں کا کام ہے دیکھنا یہ اندستان گورنمنٹ کا کام ہے دیکھنا لیکن خدا کے لیے ہمیں تحفظ دو ہمیں کم از کم اس قسم کا مح دو کہ ہم مسجدوں میں جائیں تو زندہ واپس آئے ہمارا بچہ مزدوری کے لیے جائے تو زندہ آئے باقی تو ہمیں امید ہے کہ آپ کیا دے رہے ہو کیا نہیں دے رہے ہو بے روزگاری کا وہ عالم ہے کہ حد سے زیادہ ہے کوئی پروجیکٹ ان ایم پیز نے لایا یہاں سٹیٹ میں جو یہاں پہ گئے ہوئے تھے تنہا کے بغیر ان کا دنیا میں کوئی کام ہی نہیں تھا اتنا بڑا مسئلہ ہو گیا تیم سو ستر اور پیٹی ایٹ اوٹ گیا ایک ایم پی نے ریزائن نہیں کیا میں کہتا ہوں اس سے سبق سیکھو جو اور لڈاک کا ایم پی ہے جس نے مجبور کر دیا کہ ہماری لڈاک کو دے دو اور ہماری لڈاک کو یونین ٹیرٹری دو آج بے شک وہ مجبور ہیں لوگ یونین ٹیرٹری کے لیے لیکن ہم جو عطا بہاری صاحب کہتے ہیں ہماری ڈیمانڈ ہے کہ فورن بہار کی جائے سٹیٹ سٹر کے ساتھ بات کی جائے ہمیں سٹر کے ساتھ کنٹرول ورسی لے کر کے کچھ نہیں ملے گا جتنی راشعہ آگے بچ چکی ہیں وہ بہت ہیں اب خ جاتے ہیں یہ کچھ کرنا لہٰذا میں اپنے لوگوں کو یہ نمہ فکریہ دیتا ہوں کہ سارے مل جول کر کے زفر مناظ صاحب کو کامیاب کریں جناب الطا بخاری صاحب کو کامیاب کریں یہاں چوزی زرفکار صاحب کو کامیاب کریں کمر صاحب کو کامیاب کریں تاکہ تعمیر و ترقی کا ایک دور شروع ہو اور امن و آمان کا ایک دور شروع ہو بہت بہت شکریہ